ہیلو دوستو آپ کا سواگتہ آپ کے چینل ٹی ٹی پلنگ ایلان میں تازم بات کرنے والا ہوں بالٹیمور اور اریکلز بوشٹن ریڈ سوکس بیس بول میچ کے بارے میں جو ایم میل بلی کا ہونے والا ہے اس میچ کے بارے میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کو اپنی ٹیم کے لئے کس طرح کو پک کرنا ہے کس طرح کو ڈروپ کرنا ہے میں بات کروں گا ٹریم ٹیم کے بارے میں اور جو فائنل ٹیم ہوگی آپ کو ٹیلی گرام پر مل جائے لنک اینڈ ڈسکریپشن آئیے ہمارے سے ٹیلی گرام پر جڑ جائے تو دوستو یہ آپ کا اپنا ٹیلی گرام چالہ ہونے والا ہے آپ اس کو جوئن کر سکتے ہیں لنک کمینے ڈسکریپشن میں دیا ہوا ہے اگر وہ ورک نہیں کر رہا تو آپ ٹیلی گرام پر جائے اور سرچ کیجئے ٹی ٹی پلنگ 11 بیس بول ایکسپرٹ آپ ہمارے ٹیلی گرام چالہ پر پہنچ جائیں گے یہاں پر آپ کو ایک طرف آئی ورنگ ٹی پروائیڈ کروائے جائے اور دوستو یہاں پر آنے کے بعد سب سے پہلے صرف اور صرف آپ کو ویزن 11 کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے جو ویزن 11 ہے یہاں پر کومپیٹیسن کافی کم ہے انٹریفیس کافی کم ہے جیتنے کی ہائی چانسی سے پلس اگر آپ میرے لنک سے ڈاؤنلوڈ کریں گے اور ریفر کو ڈالیں گے ٹی ٹی پلیں گے تو دوستو تین سو کا ویلٹ بیلنس بھی ملے گا تو جلدی سے جلدی اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے تو دوستو اب ہم بات کریں گے کچھ سٹیٹس کے بارے میں تو دوستو اس سمیچ کی جو ڈیٹ رہی ہو رہی گی ایک ماہ سنڈے کو رات کو دس بج کے پیتریس منٹ پر میچ ہونے والا ہے اس کے وینیو کے بارے میں وینیو رہے گا اوریکل پارک ویڈر بلک کلین رہے گا بار اس کے بلکل بھی دانس رہی ہیں head to head کی بارے میں بات کروں تو لاشٹو جو پاس میچ head to head ہوئے ہیں جو دوستو جو بالٹیم اور اوڈریکلس ہے اس نے دو میچوں کو وین کیا ہے اور جو بوشٹر ریڈس ہوگ سے اس نے دین میچوں کو وین کیا ہے تو یہاں سے پتہ چل رہا ہے دوستو جو بوشٹر ریڈس ہوگ سے زیادہ اچھا سی ٹیم ہو سکتی ہے لیکن دوستو بالٹیم اور اوڈریکلس زیادہ اچھا سی ٹیم رہے گی جب آپ نے لے کے آیا ہوں دوستو دونوں ہی کچھر کافی اچھا سی رہیں گے لیکن دوستو وہ زیادہ ویڈیو چھوئی سے تو آپ کو ٹرائے کرنا آپ کو ریشن کمیٹی میں ایجا کچھر چوز کرے چل رہے ہوں لیلز اور ہیلز یہ آپ کو پیچنگ کرتے دکھنے والے اور جو بالٹیم اور اوڈریکلس ہے وہ دوستو بوشٹر ریڈز وقت سے زیادہ اچھا سی ٹیم ہونے والی ہے تو آپ کو ٹرائے کرنا آپ بالٹیم اور اوڈریکلس سے زیادہ اپنے پک کر کے چل رہے ہوں جس سے آپ کے جیترین کے ساتھ بڑھیں گے سمولک کے بارے میں بات کروں تو سمولک سے آپ لوگ بالٹیم اور اوڈریکلس سے رین ماؤنٹ کیسل کینڈری مولینز ہینڈڈاز اور رافل ڈیورس کی طرف جا سکتے ہیں جو آپ کی ٹیم بلے کافی اچھے سوش رہ سکتی ہیں اور بات کروں میں یہاں پر گرینڈلیک کے بارے میں تابجورڈ نے لیلز کرنوس ڈالبیک اور دوستو روپ کی طرف جا سکتے ہیں یہ جو آپ کی ٹیم میں کافی اچھے سوش کافی بڑی بڑی رہ سکتی ہیں اب بات کروں کچھ سکیپ لیٹس کے بارے میں تو بالٹیم اور اوڈریکلس سے آپ دوستو مولینز کو پک کر سکتے ہو کہ کافی بڑی سوش رہے گی مائٹے دوستو کیوڑی سوش رہے گی مانچنے کافی بڑی سوش رہے گی ماؤنٹ کیسل تو ان سے بھی بڑی ریٹس ہونے والی ہے اب بات کروں دوستو بوشٹر ایٹس اوکس کے پلیٹس کے بارے میں تو ہندڈر آس بالکل بڑی سوش رہیں گے رافل ڈریکس بڑی سوش رہیں گے آرہوے کیوڑی سوش رہے گے دوستو ویج کیو جیک ہے کافی اچھے سکیپ لیٹس دے رہی کافی بڑی سوش کانفرم پکر گے مائٹی ہو تو تمہیں آپ کو بتاؤں ہوں ایک ایوریز سوش ہے باقی جو پرفرم سے کافی اچھا خاصا ہے مانچنے ایک کافی بڑی سوش ہے ماؤنٹ کے حاصل تو کافی بڑی سوش رہی گی کافی بڑی سوش بوشٹر ایٹس اوکس سے دوستو ویج کو ایک ایوریز سوش رہے گی ہیڈراز میں پورتا ہوں بوگارٹس ڈیورس اور اویو کے طرف جا سکتے ہیں جو آپ کی ٹیم لے کافی اچھا خاصی اور کافی بڑی بڑی سوش رہ سکتے ہیں دونوں ٹیم جو سکوائٹس ہے وہ آپ کے سامنے آپ اس کو پوز گھر کے پڑھ سکتے ہیں اہم میں بات کروں گا سیدھے پروپیبل پلائنگ نائن کے بارے میں تو سب سے بلا دیلز یہ بالٹیم اور اوریکلز کی پروپیبل پلائنگ نائن سینڈا دوستو چوش ٹھیک ٹک رہے گی مولنز میٹیو مانجینی ماؤنٹ کیسل ریمن اوریس اوڈا لیلز اور کھریس یہ سبھی پلائنگ آپ کو والٹیم اور اوریکلز سے پلائنگ کرتے ہیں دیکھنے والے ہیں اور میں بات کروں بوشٹر ریڈ سوکس کے بارے میں تو یہاں سے آپ کو ورڈ ڈو گو ہینڈاز روب ایکجینڈر بوبے رافل اورویو رچل ویسگو جیسے پلائر پلائے کرتے دیکھنے والے ہیں تو یہ ہے دونوں ٹیموں کی پروبیبل پلائنگ نائٹ اب میں بات کروں گا ڈریم ٹیم کے بارے میں تو دوستو ہم آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کو اپنی ٹیم کے لئے کونچوں فلڈر کونس ان فلڈر کونسے پیچر اور کونسے کیچر کو چوز کے چلنا ہے ان سبی کے بارے میں بات کریں اس سے پہلے میری محنت کے لئے میری محنت کے لئے لائک کر دینا چل کو سبسکرائب کر لینا اور فائنل ٹیم کے لئے ٹیلی گرام کو جوئن کر لینا فائنل ٹیم آپ کو صرف ٹیلی گرام پر ہی ملے گی تو میں سٹارٹ کروں گا اور فلڈر سیکشن سے دوستو مولینس چار کی چار میچ پہلے کیا لیکن دوستو جو پرفونس ہے دو ہی میچوں میں کافی اچھا کاسا رہا ہے اور دوستو اچھا نہیں بہت اچھا کاسا رہا ہے تو میں ان کو ملٹیم میں وہ اس کیپٹن سائے در چوز رہے چل سکتا ہوں میٹیو انہوں نے ایک ایوریج پرفونس دیا اور دوستو باقی چوئیس بھی ایک ایوریج چوئیس ہے تو کیپٹن اور وہ اس کیپٹن ہم ان کو منا کر نہیں چلیں گے سینڈر دوستو جو میری فائنل ٹیم ہوگی میں ان کو درو پر کسی ادر پلیر کی طرف بھی جا سکتا ہوں دوستو کافی ڈاؤن اور اتنے بڑے پلیر بھی نہیں کیونکہ نیو پلیر ہے زیادہ ایکسپیرین سے نہیں ہے انفیلٹر دوستو ماؤنٹ کیسل ہے کافی بڑی چوز رہی دوستو کافی بڑی چوز کیپٹن اور وہ اس کیپٹن کے لائک پلیر ہے ریفل ڈائیورس دوستو یہ بھی جو اس کیپٹن کے لائک پلیر ہے آپ ان کو ملٹیم میں ایج اپلیر لے کے چل سکتے ہیں باقی دوستو میرا مانہ ہے کہ جو ان کا فین فلوہنگ ہے دوستو کیپٹنی جو میجورٹی ہوگی ان کی طرف ہی جانے والی ہے اگر کوئی اچھا پیچر پلیر نہیں کر رہا باقی ماؤنٹ کا اصلاح جو پرفرم سے کافی اچھا خاص آئے تو میں کیپٹن یہاں پر ان کو لے کے چلوں گا بوگٹس دوستو بلکل بڑی دوسری رہی کنفرم پکروں اور مانجن یہ دونوں ہی چوز کافی بڑی رہے گی ہم ان دونوں کمیٹیم میں ٹرائے کر کے چل سکتے ہیں پیچر کے بارے میں دوستو وائلوگ ہم آپ کو بتا دوں دوستو میں آلوہ سٹوڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ اچھا خاص پیچر پلی کر رہا ہو تو بینا کشی ٹینسن کی کیپٹن بنا دیجئے کوئی رسک نہیں ہوگا دوستو ٹینسن فری رہے گے آپ ان کو کمیٹیم میں کیپٹن منا کے چل سکتے ہیں دوستو وائلوگ کو نہیں لیکن کوئی اچھا پیچر کیلئے ہیں لائک دوستو ہم پر لیلز پلی کر رہے تو کافی اچھا پیچر باقی منس لگی ہوئی ہے کوئی خاص بات نہیں ہے جی میرے دوستو ہے کہ کافی اچھا پیچر ہے لوپس تو کافی بڑی جو سے پیچنگ کو دیکھتے ہیں کیچر دوستو کر رہا ہوں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کافی اچھا سکی کیچر رہنے والے کیچر کے لئے سب سے بیسٹ چوئس بھی یہی ہوگی ٹیم کا پریو کر لیجیے جہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ میرے اس ٹیم میں تین آٹفیلڈر چار انفیلڈر ایک پیچر اور ایک کیچر کو چوز کیا ہے جو میری کیپٹن چوئس ہے وہ دوستو ماؤنٹ کیسل ہے جو سب سے بیسٹ ام بیسٹ رہنے والی ہے اور جو میری ویس کیپٹن چوئس ہے وہ دوستو مولینج ہے یعنی کہ جو میری کیپٹن اور ویس کیپٹن ہے دوستو میں فیلیل بلکل شیفت جا رہا ہوں بینہ کسی رسک لے کے لیکن دوستو رسک لوں گا تو آپ کو بتاؤں گا اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس ٹیم میں جو بھی چینج اس ٹیم میں جو بھی اپ ڈیٹ ہوگا آپ کو صرف ٹیلی گرام پر ہی پتا لگے گا آپ ٹیلی گرام کو جوئن کیجئے لنک کمینتی سکریپسی میں دیا ہوا ہے تب تک میری محنت کے لئے ایک لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر لینا اور فائنل ٹیم کے لئے ٹیلی گرام کو جوئن کر لینا تو دوستو ملتے ہیں نیکشڑ میں تھانکیو فر واشنگ